اسلام علیکم آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح ہم جو ہے اپنے سیمپل کی اناکولیشن کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے جتنے بھی ایکویپمنٹ ہوتے ہیں ان کو سٹریلائز کر لینا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایک لیمینر فلو چیمبر ہوتا ہے اس کو بھی ہم نے پہلے سپریٹ کے ساتھ اس کی جو سرفیس اس کو سٹریلائز کر لینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک فار لیمپ ہوتا ہے اس کو ہم جلا لیتے ہیں کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ایکویپمنٹ ہوتے ہیں ان کو ریڈ ہوت کر لیے جاتا ہے تاکہ اس کے جو ریڈ ہوت کرنے سے وہ سٹریلائز ہو جائیں اس کے بعد یہ ہمارے پاس ایک پیٹری پلیٹس ہوتی ہیں جس کے ہندر ہم مائیکروپس کو گروہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ایک میڈیا پڑا ہوا ہے اس میں نیوٹرن ڈیگر بھی ہوتا ہے اور پی ڈی اے میڈیا جس کو پٹاٹو ڈیکس روز اگر بھی کہتے ہیں اگر ہم نے فنگس کی انکولیشن کرنی ہے تو ہم پی ڈی اے میڈیا یوز کریں گے اور اگر ہم نے بیکٹیریا کی کرنی ہے تو ہم انہیں ہم کیا کریں گے اس طرح پیٹری پلیٹس کو پکڑیں گے اور اس کے اندر ہم نے جو میڈیا ہے اس کو ہی پوئرنگ کر دینی ہے ہم نے جتنے بھی سیمپل لگانے ہیں جتنی ریپلیکیشن لگانی ہے اس حساب سے ہم نے ان کو اچھے سے یعنی کہ پور کرنا ہے اور ان کو تھوڑی دیڑ کے لیے ہم نے رکھتے جانا ہے تاکہ یہ سولی فائے ہو جائیں کیونکہ یہ تقریباً پانسات منٹ میں سولی فائے ہو جائیں گے جب سولی فائے ہو جائیں گے اس کے بعد ہم جو ہے اس کے نیکس پریسیجن کریں گے کہ ہم نے اس کے اوپر جو اپنا پیتھجن ہے یا جو سیمپل ہے جس کی ہم نے پچھلی ویڈیو میں واشنگ کی تھی ہم اس کو کیا کریں گے اس کے اوپر ٹرانسفر کر دیں گے اور پھر اس کو دین ہم کچھ دیر کے لیے یعنی کہ کچھ ٹائم کے لیے رکھ دیں گے کہ اس کے اوپر کوئی گروہ تھا جائے جب ہم نے پلیٹس کو جو ہے ہم نے میڈیا جیوز کرنے تھے پیٹھن پلیٹس پور کر لی ہیں اس کے بعد ہم جو ہے نا اس کی سرفس کو صاف کر لیں گے کہ جو میڈیا وغیرہ گرہ ہوگا وہ بھی صاف ہو جائے گا اس کے بعد اگر ہم نے ہاتھ جو اپنے ہینڈز ہیں وہ باہر نکالے ہیں تو دین اس کو پھر سپریٹس سے سٹریلائز کریں گے اور یہ دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا تھا کہ جو میڈیا تھا اس کو پور پورنگ کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم فورسپ لیں گے اس کو فائر الائم کے اوپر کچھ دے رکھیں گے اس لیے کہ یہ ریڈ ہوت ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو سٹریلائز کر رہے ہیں اس پہ کیا ہوگا کہ کوئی مایکروبز گیرہ ہوں گے تو وہ کیا ہو جائیں گے کیل ہو جائیں گے ہم اس کو اچھی طرح ریڈ ہوت کریں گے اور اس کے بعد اس کو کچھ دیر کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے دین ہم جو سیمپل ہم نے پیشلی ویڈیو میں اس کو واشنگ دی تھی وہ ہم لیں گے اور ان کو جو ہے نا وان بائی وان جو ہے نا پیٹری پلیٹس پہ ٹرانسفر کریں گے ہم انہیں کیا کرنا ہے کہ اگر ایک پیٹری پلیٹس پہ ہم تین سے چار سیمپل یوز کرتے ہیں ہم فورس اپ جو جس کو ابھی ہم نے سریلائز کیا تھا اس کی مدد سے وان بائی وان ایک پیس جو ہے نا سیمپل کا اٹھائیں گے اور اس کو پیٹری پلیٹس کے اوپر اس طرح لگانا ہے کہ وہ اچھے سے اس کے ساتھ لگ جائے ایسا نہ ہو کہ وہ پیٹری پیٹ گھومے اور وہ سیمپل بھی جو ہے ہو جائے ہم کیا کریں گے تین سے چار سیمپل جو ہے نا اسی طرح ایک پلیٹ میں لگا دیں گے اور اس کو جب بھی نیو لگانا ہے سیمپل تو ہم اس کو جو ہے نا ریڈ ہوت کر لیں گے تاکہ ہم جو اس کی کنٹیمنیشن ہے نا اس سے وائٹ کر سکیں جتنی زیادہ آپ پری کرشنز یوز کریں گے جتنی زیادہ اپنی چیزوں کو سٹریلائز رکھیں گے اپنے ہینڈز کو ایکویپمنٹ کو اتنے ہی کم چانسز ہوں گے جو آپ کے سیمپل ہے اس میں کنٹیمنیشن کے تو اس طرح ہم جو ہے نا اپنے سیمپل کو جو وان بائی وان انیکولیشن کر لیں گے جب پیٹری پلیٹس پہ ہم نے سیمپل کو وان بائی وان لگا لیا اس کے بعد یہ کام کرتے ہیں کہ ہم اس کو اچھی طرح ریپ کر دیتے ہیں جس کو ہم کلنگ فلم بھی کہتے ہیں اس کی مدد سے یہ ایک کریپ ٹائپ ہوتی ہے اس کا ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو پیٹری پلیٹس ہیں ان کو اچھے طریقے سے کور کر دینا ہے کہ ہوا تک بھی اس کے اندر نہ گزر چکے کیونکہ اگر تھوڑی سی بھی جگہ بچ جائے گی تو اس کی وجہ سے اس میں کنٹیمنیشن کے چانسز ہو سکتے ہیں تو ہم اس طرح وان بائی وان سب کو جو ہے نا ریپ کر لیں گے اور اس کے بعد جو لاسٹ میں اس کا فنکشن ہوتا ہے اور اس کے بعد لاسٹ میں جو ہمیں اس کا فنکشن ہے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو پیٹری پلیٹس ہیں ان کو ٹائگنگ کر دینا ہوتا ہے کہ ایک نشانی رکھ لینی ہے کہ کیون سا پیتھوجن کا سیمپل جو ہے ہم نے اس کو آئسلیٹ کیا ہے اور کس ڈیٹ کو ہم نے اس کو آئسلیٹ کیا ہے تو اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کا نامات مولے شکریہ